سیلاب کی تباہکاریوں سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور سب کچھ ختم ہو گیا حکومت نے متاثرین کے نئے سرے سے آبادکاری کے لیے ملک بھر میں وطن کارڈ کی ریجسٹریشن کا آغاز کیا ہے نواب شاہ سمیت زلہ شاہید بنظیر آباد میں بھی وطن کارڈ کا عجرہ کر دیا گیا ہے وطن کارڈ اسکیم کا افتتہ رکنے قومی اسیمبلی فریال تالپور کے کوارڈینٹرز یارو سلنجار نے کیا اس موقع پر سیکروں متاثرین نے سیلاب میں وطن کارڈ ڈی تقسیم کیے گئے چھے کا ایریا ہے جو بند کے اندر دریا کی سائیڈ ہے اس کا ایریا ہے وہاں کے لوگ افیکٹڈ ہوئے اور انہی کوئی ہم یہ وطن کارڈ تقریباً شیڈول ہے ہر دے کا الگ الگ اور وہ ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن نے شیڈول ایشو کیا ہے اس کے تحت تقریباً ڈیلی چھے سے سات سو لوگوں کو یہ کارڈ ملے گا زلہ شہید بینظیر آباد کی دو تحصیلیں سکرنڈ اور کازیمت کی چوتیس دہیں سیلابی پانی سے متاثر ہوئی تھیں ان کی مدد کی جا رہی ہے چونتیس دہیں اس زلے میں متاثر ہوئی ہیں جن میں کچھ پارٹلی متاثر ہوئی ہیں اور کچھ مکمل طور پر متاثر ہوئی ہیں متاثرین کی تعداد جو نادرہ لسٹ میں اپیر ہوتی ہے وہ ساڑھے آٹھ ہزار کے قریب ہے متاثرین سیلاب نے وطن کارڈ کے عجرہ کو حکومت کا اچھا اقدام قرار دیا ہے سہولت تو ہے جن کے کارڈ بنے ہوئے ان کو تو ہے اگر جس کا تھوڑا پرابلم ہے ان کو کہہ رہے ہیں تو بہت آپ جائیں اپنے سنٹر میں جائیں متاثرین کیا کہنا ہے کہ وطن کارڈ کے ذریعے ملنے والی رکم سے وہ اپنا گھر بنا کر نئی زندگی کا آغاز کریں گے کیمرمنٹ شوبان خاص کے لئے کے ساتھ رزبان تھے وہ ایار وائی نیوز نواب چاہ